جو آپ کے بنیادی نقاط ہیں جن کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے انہیں یاد رکھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں بنیادی نقاط کے لیے جی پہلے یہ جی میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں کہ یہ میرا کورس جو ہے اصل میں یہ سات دن کا ہے اسے چھوٹا گھر کیا آپ کو کروا رہا ہوں میں اب ہوتا یہ ہے کہ موضوع تو طویل ہے مگر اس موضوع کے چھوٹے چھوٹے حصے کر لیے جاتے ہیں جیسے میں نے فن گفتگو کا ایک حصہ کر لیا خطاب کی اہمیت کیا ہے وہ ایک گھنٹے کا حصہ کر لیا پھر کل دوسرا حصہ میں نے آپ لوگوں کو کروایا وہ دو گھنٹے کا کر لیا آج بریک سے پہلے ایک حصہ ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس گفتگو کو ایسے کریں کہ جو آپ نے ایک چپٹر دو چپٹر جو پڑھائے ہیں آپ نے جو بولا ہے آپ نے اسے کنکلوڈ کریں اس مقررہ ٹائم کے اندر اندر اب وہ چیز پوری ہو گئی اب کل نئی چیز شروع کرنی ہے اگلے ہفتے نئی چیز شروع کرنی ہے پشلی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے لے کے چلیں گے اسے جی میرا سوال یہ تھا کہ بنیادی نقاط کو کیسے یاد رکھا جائے ترطیب بار انہیں لکھا جائے اور لسٹ ساتھ رکھی جائے آپ لگتا ہے بزیراں سے بنیں گے پرچی دیکھ دیکھ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی انہیں کنڈی دے ساتھ ساتھ کیا کریں وہی تو ہے لیکن سوال ہے کیسے یاد رکھا جائے اپنی منطقی ترطیب شابہ کی در بھی کنڈی دیں شابہ اور کون بول رہے ہیں اچھا جی ایک سیکنڈ پلیز اگر یہ مطلقہ نہیں ہے بالکل آپ سے مگر ضروری سمجھا اس لئے بتا رہا ہوں نوٹس بناتے ہیں لیکچر کے دوران آپ لوگوں نے کبھی نوٹس بنانے کے طریقے بھی سیکھیں کہ نہیں سیکھیں کہ نوٹس بنایا کیسے جائے یہ بقیدہ ایک علم ہے اس کے پانچ طریقیں پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پپولر ہیں آپ لوگوں نے پڑھیں نہیں ان میں پڑھیں کون کون سے پڑھیں آپ نے اسے کہتے ہیں ڈاکٹر کارنل میتھڈ اسے جو ہے اگر ذرا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ آپ کا صفحہ ہے ادھر دو تہائی حصہ ادھر ایک تہائی حصہ یہاں تک ہے ڈاکٹر کارنل کا میتھڈ اس کے نیچے ایک لائن یہ ہے ڈاکٹر آریف صدیقی کا میتھڈ میں نے تھوڑا سا اپنے مطابق اس کے اضافہ کر لیا آپ جو سن رہے ہیں کلاس میں کر رہے ہیں اس کے جو جس سب بنیادی نقاط آپ نے کہا آپ نے ان چیزوں کو یہاں پر مخصر ایک لائن میں لکھنا ہے مثال کے طور پر میں نے کل مثال دی تھی آپ کو خالدین بلید رضی اللہ عنہ کی جنگ موتہ کی اور سیف اللہ کی لقب کی ذہن میں آگئے نا ہم نے کل بات کی تھا نا یہ والی اچھا آپ نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے اب آپ کو پتہ لگا اچھا یہ والی بات تھی اب آپ نے میں لکھا کہ بھئی یہ واقعہ جو تھا نا صرف کہ یہ تھے کہاں ہوا تھا جنگ موتہ میں تلوارے کتنی ٹوٹی تھی نو نو تلوارے ٹوٹی تھی نا امیریل اشکر کون تھے جی زیاد بن حارس رضی اللہ عنہ جی یہ تھے یہاں پر اس کے بعد کیا ہوا تلوارے نو ٹوٹ گئیں اس کے بعد اس سرے بھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اب جب آپ نے پورا واقعہ سننے کے بعد گھر جانا ہے آج تو جب آپ یہ اس کے مین پوائنٹس دیکھیں گے یہ پانچ سی صرف میں نے لکھے ہیں کیا آپ کو ان پوائنٹس کو دیکھ کے پورا واقعہ یاد آجے گا آجے گا نا اس کے بعد ان میں سے ایک یا دو الفاظ نکالیں پہلے آپ نے اس کی پوری گفتگو کو پہرے میں سمویا پہرے سے لائن میں آیا آپ اس لائن سے اگر اسے ایک یا دو لفظ میں ڈھالیں تو کیا ہوگا سیف اللہ سیف اللہ اور کہاں پر جنگ موتہ رائٹ اچھا اب یہاں پر تیچر نے تو یہ بتایا ہے اب میرے بھی تو دماغ رہا تھا اسے چل رہا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنگ موتہ ہوئی کب تھی استاد نے بتایا نہیں تھا سن کیا ہے اب میں نے یہاں پر یہ لکھ لیا اب میں نے گھر جا کے کیا کر رہا ہے بھلا گھر جا کے کیا کروں گا میں تحقیق کروں گا کس چیز کی جی کیا سن تھا آپ کو یاد ہے کیا تھا سن نو ہجری مہینہ یاد ہے نہیں یاد ہجری کے بعد آگے لکھا مہینہ اور کیا کیا آگے کینڈی دیکھئے آئے اچھا اب گھر جا کے میں نے کیا اس چیز کو بھی نکال لیا اب آپ کے پاس اس تمام پیج کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہ تین یا چار لفظ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کیا آپ کو وہ تمام چیپٹر پورے کا پورا زہر میں آجائے گا کہ وہ کیا تھا آجائے گا اب جب آپ نے پوائنٹ تقریر کے بھی تیار کرنے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس ٹھیکی کو استعمال کر کے دیکھیں کہ پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا سارا اس کے بعد پیج کے حصے کریں اس پڑے ہوئے کو اس چیپٹر کو کسی طرح سے یہاں پر ایک پیراگراف میں منتقل کریں اسے ایک لائن میں منتقل کریں اس کے بعد اس میں سے چند ایسے کی ورڈز نکالیں کہ اس لفظ کو دیکھ کے آپ کو یاد آجائے کہ کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ جو ہم نے یہ اتنا سا لکھا ہے صرف ایک صحف اللہ جنگ موتہ اس کے اوپر اکیلے کے ورابے ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کے پانچ پوائنٹ اپنی تقریر کے لیے ہوں تو آپ پورا دن آرام سے تسلی کے ساتھ بغیر پرچی پکڑے وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو نوٹس بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے اور طریقہ آپ کے پاس بھی ہیں جب آپ ٹیکنالوجی کا سہرہ لیتے ہیں اس میں آپ کو یاد کرنے کے پرابلم ہی نہیں ہوتی اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے یہ ختم ہوا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کسی آپ نے سامنے نوٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو بھی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ دیکھیں جو میں نے بولنا ہے صرف اس کا کیورڈ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی انترین فرادیت ہونی چاہیے آپ لوگوں سے ہٹکیں بولنے چاہیے آپ کا بیان لوگوں کے بیان سے مختلف ہونا چاہیے وہاں پہ میں نے کیا بولنا ہے وہ سب کا سب علیہ دا سے ہے جو کچھ آپ لوگوں نے وہاں سے پڑھا لیکچر میں سنا اسے آپ نے پہلے پیراگراف کی شکل میں کوئی تین چار لائنوں میں یہاں لکھ لیا اس کے بعد اسے ایک لائن میں سمو دیا پھر گھار آکے آپ نے دیکھا کہ اس میں سے میل ایک یا دو بنیادی لفظ کون سے ہیں صرف انہیں دیکھتے ہوئے مجھے باقی واقعہ یاد آ جائے وہ نکلا جو بھی سامنے لکھ لیا نیچے ہم نے لگایا تھا اضافہ کیا اس کے اندر کوئیسٹن مارک کا کہ استاد کے بیان کے دوران تدریش کے دوران وہ کون سے سوال تھے جو میرے ذہن میں اٹھے میں وہاں پہ نہیں سمجھ سکا وہ میں نے خود تحقیق کرنی ہے وہ قیسٹن مارک میں نیچے لکھ لیا اور گھر جا کے ان کی بھی تصدیق کر کے انہیں اس میں ایڈ کر لیا اس طرح وہ پورے ایک صفحے کو آپ ایک لفظ میں اور پورے ایک چپٹر کو بیس پچیس صفحوں کا جو چپٹر ہوتا ہے اسے آپ ایک صفحے کے اندر منتقل کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے یاد کرنا اسے لوگوں کو دوبارہ پہنچانا ہم لوگوں کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے پورے صفحات نہیں پڑھنے پڑتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد داشت کا مسئلہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کی اگزیمپل دیتا ہوں بیسے میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگلی کلاس یاد داشت کے اوپر اور سیکھنے کے طریقوں کے اوپر رکھی جائے سیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے ایک کورس ہے میرا اس کا نام ہے سیکھا کیسے جائے اس پہ ہم رکھیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ پہ سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی حادثہ ہوا ہو ایکسیڈنٹ ہوا ہو چھوٹ لگی ہو کبھی ایسا ہوا کب ہوا تھا پرانہ کس کے ساتھ ہوا ہے زیادہ ٹائم ہو گیا ہو تین سال کتنے سال پرانہ ہے جی پندرہ سال پرانہ آپ کھڑے بیس سال والے سے بات کرتے ہیں کس شہر میں ہوا یہ واقعہ کس شہر میں ہوا اچھا اچھا تو یہ سائیکل آپ چلا رہا تھے کوئی اور چلا رہا تھا اور ٹکر کس سے ہوئی نہیں سائیکل آپ میں سائیکل لگا اچھا ٹھیک ہے کھڑے رہیے گا شادی کو زیادہ عرصہ کس کی ہو گیا ہے کوئی آٹھ دس سال ہو گئے ہو سات سال ہو گئے ہیں کھڑے ہوئیے گا شادی کس شہر میں ہوئی تھی کوئیٹہ میں ہوئی تھی تو شادی میں آپ نے پینٹ شٹ پہنی شروار کمیس پہنی دھوتی پہنی ساڑی پہنی میکسی پہنی آپ کا لباس کیا تھا شروار کمیس اور پگڑی تھی آپ کی اچھا اچھا تو اس میں گرمیوں میں کی تھی سردیوں میں کی تھی درمیانہ موسم تھا اچھا دیکھیں انتہائی خوشی شروع شروع میں جو شادی ہوئی تھی چوٹ صرف دس سال کے تھے انہیں بیس سال پرانا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ یاد ہے کہ میری عمر کتنی تھی میں کہاں پر تھا میں کس طرح جا رہا تھا سائیکل دکھ رہا ہے اور چوٹ کہاں پہ لگی وہ آج بھی یاد ہے میری شادی اتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی انہیں اپنے کپڑے تک یاد ہے دولن کے کپڑے یاد ہے مہمان یاد ہے موسم یاد ہے اور شادی پہ کھانا کونسا دیا تھا انہیں یہ بھی یاد ہے مگر یہ نہیں پتا کہ ایک ہفتے پہلے کیا کھایا تھا اس کے مطلب ہے کہ جن چیزوں میں دلچسپی ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واقعات کے ساتھ آپ کے دل کو چوٹ پہنچی ہے یا خوشی پہنچی ہے دونوں صورتوں میں وہ چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں تو اس میں سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ یاد داشت کمزور نہیں ہے اگر بیس سال پرانی بات یاد رہ سکتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کل کا سبق بھول جائے گربڑ کئی اور ہے یاد داشت کمزور نہیں ہے تشریف رکھیں اب اسے کیسے کیا جائے گا امپروف یہ ہم اس کے لئے بہت ایسیشن کریں گے کیونکہ ہم بہت جائیں گے ہم بہت دور چلے جائیں گے لیکن یاد داشت کمزور نہیں ہے اس شکین کے ساتھ بیٹھ جائے گا جی انہیں کینڈیا تھے دونوں کے ہاں جی بالکل ہے اس کے لئے علماء جو ٹکنیک استعمال کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹکنیک میری بیگم تک نہ پہنچے علماء ایک کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں پھر تیسری کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مصیبتیں پڑیں اتنی کیا آسان ہو گئیں وہ کسی نے سنایا ہے میں نے کچھ دوستوں کو پرائیویٹ چلتے بھی سنایتی بات وہ دوست کہتے ہیں کہ شادی ایک بڑا زبردست عمل ہے شادی سے پہلے لوگ صلات حاجت پڑھتے ہیں شادی کے بعد صلات توبہ تو یہ معاملات تو چلتے رہے گے ساتھ ساتھ یہ اپنے حق سوال پوچھ رہتے ہیں اس وقت آپ صرف ورڈ لکھ رہے ہوتے ہیں کیسے میں نے ورڈ لکھے میں نے لکھا ہے بات کس کی ہو رہی ہے خالق بن مولید کہاں ہوا جنگ موتا نو تلوارے زیاد بن حارس عبداللہ صحف اللہ میں نے صرف لفظ لکھے ہیں اس کے کی پوائنٹ کیونکہ میں پورے فکر تو نہیں لکھ سکتا تھا اس کا یہ حل ہے باقی آپ لوگ تو ریکارڈنگز بھی کرتے ہیں کتابیں مل جاتی ہیں اب تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی آسانی ہو گئی اس کے ساتھ اس درہ صرف پوائنٹ سمرائز تو گھر جا کے کریں گے آپ وہ جو ادھر والا لائن ہے وہ تو گھر جا کے ہوگی لیکچر کے دوران جو دو تہائی حصہ ہے اس میں سے جو پوائنٹ جو جو ورڈ سمجھ آ رہے ہیں جو کی پوائنٹ سے انہیں لکھتے جائیں گے پھر ان سب کو گھر جا کے ایک ترطیب سے ایک لائن میں اور اس کے بعد انہیں ایک ورڈ میں ٹرانسپر کریں گے ٹھیک ہو گیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یاد داشت تو ٹھیک ہے جو یاد رہتی ہے اب اس یاد داشت کو دماغ میں جمع رہنے کے لئے جو چیزیں چاہیئے وہ کیا کیا ہیں جس طرح آپ نے ایک بتا دی کہ وہ ایک یادگار واقعہ تھا تو چیزوں کو یادگار کیسے بنایا جائے دماغ میں کیسے بٹھایا جائے یہ صرف دھائی تین گھنے کا میں کوش کرو ہوں گا آپ کو اور آپ کو مزا آئے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا میں آپ کے ساتھ ہوں اب